بسم اللہ الرحمن الرحیم اتفاق سے اس مسلمان کی بیوی ایک روز چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی تو کافر کی بیوی بولی تو اپنے شہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شہر کے معبود یعنی گتوں کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر نیچے آئی اور جب اس کا شہر گھر آیا تو بیوی کا حال دے کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے اس کی بیوی کہنے لگی بس میاں یا تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پوجہ کرو یہ سن کر اس کے شہر نے کہا خدا کی بندی خدا سے نہیں ڈڑتی ایمان کی دولت کے بعد یہ تو کفر کی باتیں کرتی ہے وہ عورت بولی مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناو میں بغریبوں کی طرح نہیں رہ سکتی جبکہ دوسری عورتوں کو خصوصی طور پر تیرے بائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت زد پر اتر آئی ہے تو اس کا اسرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا اچھا گبرانے کی ضرورت نہیں میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تمہیں روزانہ دو درہم دیا کروں گا ان دو درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی صبح و صویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی وہ پھرتا رہا شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی بلاخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا رات کو جب گھر پہنچا تو بیوی نے دریافت دیا میاں آج تم کہاں تھے اس نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا بادشاہ نے مجھ سے اس دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے اس کی بیوی بولی آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا تو اس نے جواب دیا میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف آ رہا تیسویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا سنو میاں یا اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے طلاق دے دینا یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی تیسویں صبح اس نے یہودی کو کہا کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لوگے یہ سن کر یہودی کہنے لگا ہاتم کو مزدوری مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا چنانچہ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے اس یہودی کے ساتھ کام پہ گیا ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکٹ آیا جب اس کی بیوی باہر نکلی دوسر آدمی نے اس کی بیوی کو ایک سو انتیس اشرفیاں دی اور کہا یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے تمہارا شوہر انتیس دن سے بادشاہ کے کام میں تھا یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا اگر وہ تیسویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت اجرت مل جاتی لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا بس یہ لو انتیس اشرفیاں اس میں سے ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر تیسویں دن کام پر نہیں گیا چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی سنار نے جب وہ اشرفی دیکھی تو ایک ہزار درم اس کی قیمت اس عورت کے حوالے کر دی جب شام کو آدمی گھر آیا تو عورت نے اسے دریافت کیا آئی تم کہاں تھے اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا اس کی بیوی نے کہا آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا جس کو سن کر وہ مرد محمد روتے روتے بے ہوش ہو گیا جب اس کو ہوش آیا تو اس نے بیوی سے کہا افسوس میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا اس کے بعد اس مرد مومن نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر جلا گیا جہاں خدا کی خدمت میں مصروف رہ کر باقی زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا عزیز دوستو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلح ضرور دیتا ہے اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے لیکن بہرحال اندیر پھر بھی نہیں وہ بندوں کو دیتا ضرور ہے اللہ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین